سالانہ خسارہ جو تھا سالانہ خسارہ وہ چھتیس ارب باسٹھ کروڑ تھا جو آج چار ارب تین کروڑ روپے کم ہو کے پتیس ارب اور ففٹی نائن انسٹھ کروڑ رہ گیا ہے یہ چار ارب روپے کی تاریخی کمی ہے اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں چار ارب روپے کا تیل بھی زیادہ خریدنا پڑا ہے وہ میں آگے جا کے آپ سے ارز کروں گا کیونکہ ہم سے پہلی حکومتوں میں یہ تیل کوئی ستر روپے کا اور اب کوئی ایک سو دس یا ایک سو جتنا بھی تھا سو ہمیں گزشتہ تار چار دھائیوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریلوک اور میں قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں عمران خان کی قیادت میں پانچ سال کے اندر اندر انشاءاللہ ریلوے کو خسارے سے پاک کر دیں گے اور اس کا سارا کریڈٹ میں ریلوے کے افسروں کو ورکروں کو مزدوروں کو خاص طور پر دیتا ہوں آج بھی بینے کیابنٹ میں پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان ریلوے کے مزدوروں کو ایک ریٹ زیادہ دیں اگر ایسا نہیں ہوتا میں اپنے طور پر اگر یہ ہمارے چھ مہینے اچھے چلے تو پاکستان ریلوے کے مزدوروں میں دس فیصد تنخواہ کا اضافہ کروں گا اور مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر میں اپنی انکم اتنی بڑھا لے نہ ہوں تو میں پرائم منسٹر کی اجازت سے سیلری میں دس فیصد اور اضافہ کروں گا میں نے آپ سے ارز کر دی ہے کہ ہم نے چوون ارب فیفٹی فور بلین فیفٹی نائن کروڑ روپیز ان نو مہینوں میں کمائے ہیں اور پچھلے دور میں انہوں نے فارٹی نائن پوائنٹ کچھ تھا اور یہ بڑے چھاتی چوڑی کر کے چلتے تھے فیفٹی فور بلین فیفٹی نائن کروڑ روپی ریونیو جمع کیا ہے جو کہ پچھلے سال انچاس ارب پچاس کروڑ روپے تھا الحمدللہ ہم نے پاکستان کے ریلوے کے اٹھارہ انیس کے ٹارگٹ میں نہ صرف ٹارگٹ کو پورا کیا ہے بلکہ اس ٹارگٹ میں ہم نے چار ارب روپے کا بھی اضافہ کیا ہے ہم نے اللہ کے حکم سے ہمیں ایڈیشنل تیل اور پنشن اور تنخواہ پر تین ارب تیتیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ بھی اٹھایا ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے چوبیس ٹرینے جلان جلانے چلانے کے باوجود اضافی بوجھ بھی اٹھایا ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے چوبیس ٹرینے جلان جلانے چلانے کے باوجود ویسے تو اگر میں منظور صاحب کی بات پہ جاؤں تو یہ ستر لاکھ لیٹر بنتا ہے لیکن میں نے ایک ایک ٹرین کو کاؤنٹ کر کے کتنا وہ گوڑ اس میں جہاں سٹار کرتے ہیں کیا کہتوں سے شیڈو میں نہیں ہو جڑا ڈپوز میں میں نے ایک ایک ریکارڈ چیک کر کے ہم نے چوبیس نئی ٹرینے بھی چلائی ہیں دو فریڈ ٹرینوں کا اضافہ کی ہے ایک ٹرین اور تیار کی ہے ایک سو سٹا سات کوچز کی اور ہمارے ایک میکینیکل انجینئر اجاز بروڑوں جو ہیں میں سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں ایک سو ساٹ فریڈ پیسنجر سے ایک ٹرین اور چلے گی اس کام ٹنڈر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بڑا زبردست واقعہ ہوگا اور ہم نے ساٹھ لاکھ پیسنجر سلانہ بڑھائے ہیں وہ سن لے جو کہتے ہیں پیسنجر کم ہوئے ہیں اللہ نے میری مدد کی تو ہم ان پیسنجر کو ایک کروڑ پہ لے جائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی کوش نہیں ہے کوئی فریڈ ویگن نہیں ہے ہم نے نئی پیسنجر ٹرینوں کے ٹنڈر لگا دی ہیں نئی فریڈ ویگنوں کے ٹنڈر لگا دی ہیں ان کی طرح نہیں کریں گے کہ سنگل ٹنڈر پہ میریٹ پہ ہم نے یہ ٹرینوں کے ٹنڈر لگا دی ہیں اس کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو جو چار فیصد ہم اٹھا رہے ہیں اس وقت فریڈ کا وہ بیس فیصد تک لے جائیں گے اس ملک کا اور پیسنجر کو سات لاکھ سے ایک کروڑ پر لے جائیں گے اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ فریڈ ٹرین ہے پیسنجر ٹرینیں کبھی نفع نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ نقصان نہ ہو اگر نفع نہیں ہو رہا تو ہم نے اپنی مال گاڑیوں کا ہیڈکوارٹر کل جو ہے پہلے بھی شفٹ کیا تھا لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نے دی اور سی او صاحب سے کل میں نے کہا ہے کہ جو افسر کراچی فریڈ ٹرین کا شفٹ نہیں ہوتا اس کو سسپنڈ کر دیں ہم اپنا ہیڈکوارٹر کراچی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ مال وہاں ہیں کاروبار وہاں ہیں اور جہاں تک کہ میں یہ سمجھوں کہ پاکستان ریلوے کا بہت بڑا کام جو ہے ایمل ون جو ہے پی سی ون میں چلا گئے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایمل ون اٹھارہ سو کلومیٹر نئی ٹریک کا پہلا فیس ون جو ہے اس میں نواب شاہ روڑی ہم نے رکھا ہے بہت بری حالت ہے ایک روڑیہ انہوں نے نہیں لگایا اور یہ لالا موسیٰ راول پنڈی اور نشیرہ پشاور لالا موسیٰ جیلم کلوار ایک ایسا علاقہ ہے جو انگریز نے اس وقت اتنی مشینے نہیں تھی یہ ایمل ون کے ٹھیک ہونے کے بعد راول پنڈی لہور کا سفر ڈیڑھ گھنٹہ کم ہو جائے گا کیونکہ یہاں ایک گھنٹہ تک ہے ڈیڑھ گھنٹہ نہ سی تو ایک گھنٹہ تو لازمی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ ہمیں چالیس عرب سے سولہ عرب روپے ہمارا پی ایس ڈی پی ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے جی ہم اس کو تسلیم کرنے ہیں لیکن خزانے کی حالت اتنی خراب ہے کہ ہمارا پی ایس ڈی پی انشاءاللہ نہیں رکے گا جب تک میں ریلوے کا وزیر ہوں مجھے اللہ سے پوری امید ہے اور عمران خان وزیر آزم اور پلیننگ منسٹر خسرو سے بھی اور شیخ حفیظ میرے ذاتی دوستوں میں اسد عمر بھی دوست تھے اس وقت تو بالکل ہی محفوظ تھا یہ سولہ عرب روپے جو ہمیں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ذرا اپنی حالت پر بھی دیکھیں آپ نے جو بیالیس عرب روپے کا بجٹ رکھا تھا پچھلے سال اس میں صرف آپ کو پندرہ عرب اور ساٹھ کروڑ روپے ریلیز ہوئے ہیں یہ ساری ہم ڈیٹیل فیننس اور پلیننگ کی جاری کر رہے ہیں اصل کارکردگی ایک سال میرا چوبیس اگست کو ہو جائے گا یا بیس اگست کو ہم ایک مارڈرن کمانڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہیں ٹریک سسٹم اور وائی فائی کے ساتھ اس کو اٹیش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ سے بیس دن میں لاہور کے اندر کوشش کریں گے چیپ منسٹر یا پرائیم منسٹر جن کے پاس ٹائم ہو ہماری بہت بری عادت تھی ستر سال سے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کی کنٹرول روم ایسے لگتا تھا کہ ایسے کوئی فتح جنگ کا پٹواری کا دفتر اس سے ہزار درجے بہتر تھا کتبان کے اگر پٹواری کے دفتر میں جائیں تو ایک کروڑ درجے اس سے بہتر تھا سو ہم موسٹ مارڈرن ٹیکنیکس پر بغیر پیسے لگائیں اور اس کو ہم نے لوگوں کے ڈونیشن پر اس پر خرچہ ہوگا ہم موسٹ مارڈرن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانے جا رہے ہیں اور اس جو ٹریکر ہم نے لگایا ہے اس سے تیل میں بھی ہم نے کنٹرول کیا ہے اور گھر بیٹھے اس کی دیکھ سکیں گے آپ ریل کی حالت اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی آنے کے بعد ہم ون ون سیمن کو بھی پرائیویٹ کار سنٹر جو ہے وہ مارڈرن کار سنٹر اسی سے کمانڈ کنٹرول میں بنائیں گے وہاں پرائیویٹ فون کے ساتھ مل کے ہم ایک رپیہ یا دو رپے ایک رپیہ ریلوے کو نفع ہوئے ایک رپیہ پرائیویٹ کو یہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اس وقت لائیو ٹریکنگ سے دس لاکھ مسافر اپنے فون کے ذریعے سے مستفید ہو رہے ہیں ایمل ون کا جو ہے ہم مزدوروں کو اس لیے آج پرائیویٹ منسٹر صاحب سے ہم نے کہا ہے کہ ہم دس فیصد از خود اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اگر یہ چار اور شے ارب رپے اور تین ارب رپے پینشن کے اور تنخواہ کے ہم پہ نہ بڑھ دے تو ہم یہ تقریباً دس بارہ بلین خسارہ کرم کم کر سکتے تھے لیکن یہ سارا مزدور کی ایفٹ کی وجہ سے ہوئے اور مزدوروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میں نے رائل پارم فارم ہاؤس جو ہے وہ دنیا کے چوٹی کے چھے وکیلوں کے مقابلے میں لڑا ہے اور جیتا ہے اور میں سپریم کورٹ کا اس بھرے میڈیا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے ایسٹ کو قوم کے حوالے کیا ہے میرٹ پر انشاءاللہ یہ نبوے دن کے اندر اندر ہم کنسلٹنٹ جو ہے اس کو ہائر کرنے جا رہے ہیں اور نبوے دن کے اندر اندر اس کی انٹرنیشنل بڈنگ کریں گے اسی طرح شیپ سے بھی ہم ان کو فائنل ہونے جا رہے ہیں سو پاکستان ریلوے کے جتنے ایسٹس ہیں میں نے تین مہینے کی مولت دیا ہے کہ نبوے دن کے اندر اندر لوگ یا کرائے داری اکسلٹ کر لیں برنا ہم ان کے نجائز جو ہے اور خاص طور پر کوٹھا کلا میں بھی اور سہانہ میں بھی ہم نے ارب اور پہ کی جناب نکالی ہے ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ ڈی ایس راول پنڈی سے آگے اپنا تیہ کر لیں ایک ایک ہزار کنال زمین انگریزوں کے وقت سے اور سہالے میں لوگوں نے قبضہ کی ہیں پلازے بنے ہوئے ہیں ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں سارے پاکستان ریلوے غریب عوام کا ہے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ قوم کا شکریہ دا کروں ہماری ڈی ریل ہوئی جی ہماری پٹڑی پرانی ہے جی اٹھارہ سو اکسٹھ میں پٹڑی پڑی ہمارا سگنل سسٹم پرانا ہے ہم نے سارے پیسے لگائے جی کہ ریلوے کے انجن خرید رہے ہیں جی اوپر وینے ایک ایک ارب روپے کی خرید رہے ہیں خود بھی فس گئے ہیں اور کئی بچارے بے گناہ افسروں کو بھی فسا دیا کئی گناہ گار ہوں گے کئی بے گناہ ہوں گے انشاءاللہ ریلوے چل پڑی ہے کل پرائیم نسٹر سرسید کے افتتاب پر ہم نے تین مہینے پہلے اپنا ٹارگٹ گین کر لی ہے حالانکہ جناح ایکسپریس کے بعد ہمیں کوئی وقفہ بھی دینا چاہیے تھا اور لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ریک نہیں ہے یہ ہمارے پاس ریک ہیں ہمارے پاس اب ڈائم ہیں اور اللہ نے چاہا تو پاکستان ریلوے عمران خان کی قیادت پر عوام کی امونگوں پر پورا اترے گی اب ہمارا ٹارگٹ فریڈ ہے ہم نے اپنی پیسنجر ٹرینوں کا ٹارگٹ پورا کر دیا اور نہ ہمارے پاس اب کوئی سیڈ ہے بڑی ایت تک لوگوں نے ٹکٹے لے لی ہیں اس لیے جو ہم نے دو سے چھ فیصد کرایا بڑھایا یا ایک عادی کا آٹھ فیصد بڑھایا تین چار مہینے میں تو اس کا ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ موسٹلی ہماری بوکنگ جو ہے وہ ایک لمبی میں نے یہ آکے فیصلہ کیا لی فرقے کہ یہاں امام ہے باؤ محلے میں اس نے کہا جی آپ تیس دن کے آگے ہم ٹکٹ ہی نہیں لے سکتے تو ہماری چھٹیاں تو تین مہینے بعد ہمیں ٹکٹ ہی ملتی ہے ہم نے نوے دن کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو پندرہ ہزار یومیا مسافر بڑھا ہے ہم اس سے زیادہ مسافر نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ نئی پیسنجرز نہ آ جائیں فریڈ ہم اٹھائیں گے زیادہ اگر اللہ کو منظور کاری افسر بڑھا ہے لیکن ہماری ٹرینیں بعض ٹرینیں سستی ہیں سوڑ پہ ہم نے اکانومی تک بڑھا ہے بعض بزنس ٹرینوں پہ اور ہم نے دو سو تین سو بڑھا ہے the reason is پچاس کلومیٹر ہم نے کوئی کراہ نہیں بڑھا ہے جو غریب آدمی راول پنڈی سے جیلم تک جانا چاہتا ہو ہم نے جو امیر ٹرینوں پہ بڑھا ہے ہم دس سال بعد ٹرین کو بند نہیں کرنا چاہتے اور اگر آئل کی قیمت ہم نے تین ارب روپیہ ان تین مہینوں میں صحیح ہے اور پہلے تین ارب روپیہ صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے میں ون پوائنٹ کچھ کا ہم نے بو جو ہے ڈالا ہے اور میں ساری قوم کو پانچ ارب روپیہ پانچ ارب نوے لاکھ روپیہ ہم نے زیادہ کمائے which is record ہم نے تین ارب روپیہ پینشن سیلری بڑھ گئی پینشن میں دیا ہے تیل میں دیا ہے اور چار ارب روپیہ ہم نے آئل کی پرائز میں دیا ہے اور چار بلین روپیز ہم نے خسارہ کم کیا ہے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا سوائے ایک دھابے جی ہم نے بند کی کیونکہ وہ بڑی خسارے میں تھی بائیس یا اکیس دن بعد ہم نے بند کی اسے ہم شاہ عبداللتی بٹائی ملے گئے اس کی اکوپنسی ہے ایک سو چالیس فیصد کیونکہ وہاں افسر جی جونسے ہیں وہ بڑے سٹرونگ تھے وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو اسی طرح منجوداروں کی اکوپنسی ہے لیکن یہ غریبوں کو سروز دینا بھی حکومت کا کام ہے امپلائی وہی ہیں یہ اچھی بات ہے امپلائی وہی ہیں یہی ریلوے کی بچت کا نتیجہ ستتر ہزار امپلائی ہیں ابھی ہم دس ہزار امپلائی کی قرآن غازی کرنے جا رہے ہیں بیلٹ کرنے جا رہے ہیں اور ابھی پرائیم نسٹر نے خود اس کی عدایت کیا ہے ابھی وہاں عدایت کیا اور ریلوے پہلی وزارت ہوگی جو دس ہزار امپلائی کو اور دس ہزار کو سٹینڈ بائی رکھیں گے اگر ایمل ون ہمارا اسی تین مہینے میں شروع ہو جاتا ہے اور ٹی اے لے کے ملازموں کو بھی ہم کنفرم کرنے جا رہے ہیں نو مہینے کی پانچ ارب روپیہ بھی زیادہ کمایا ہے نوے لاکھ میرا خیال ہے وہ میرے لیے یہی ٹھیک ہے وہ یہی صورت حال ہوتی جو فنانس نے کیا کور سے شہر کی بات کر رہے ہیں جلدی ہیدرابار کراچی ہے ہم فاسٹ ٹریک کا ٹنڈر کرنے جا رہے ہیں پنڈی لاہور میں بھی ہمارے بس پارٹی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کراچی ہیدرابار سے ہماری بات چل رہی ہے بیوٹی بیسس پہ اور ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمل ٹو بیوٹی بیسس پہ ٹنڈر کیا ہوا ہے ایمل ٹری بھی بیوٹی بیسس پہ کیا ہوا ہے اور ایک ہم جو نالا لئی کا ہے اس میں بھی ایک ٹرین کی کل میٹنگ ہوئی ہے ہم سوہاں سے چاہتے ہیں ریل کی پٹڑی ہے ائرپورٹ بھی چلی جائے اور ریل کی پٹڑی جو ہے اس کا ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کی لیدہ تھارٹی ہے اس کا میں فوکل پرسن ہوں اس کا بھی اور سیکیٹریٹ چلی جائے سو یہ ڈیزائن ہی ہو رہی ہے پی سی ون ہو رہا ہے ہم نے پرمنٹ کرنے کا مزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے چیئرمن سلطان سکندر صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں کل اس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا ہے یہ ہماری درینہ خواہش ہے ان کو کنفرم کریں گے بلکل میں اطراف کرتا ہوں میں اطراف کرتا ہوں اور میں نے آج چیئرمن اور سی او صاحب سے کہا ہے کہ پنکچولٹی جو ہے وہ ہماری متاثر ہو رہی ہے اور ہم واقعی اس کا اطراف کرتے ہیں ایک ڈی ریل ہو جاتی ہے تو اس کا بھی دو دن اثر لنا بس لاسٹ ٹو قویسن کیسا ہے بات بلکل ٹھیک کیا ریڈمکو کو ختم کیا مجھے نو مہینے پہلے کر دینا چاہیے تھا بیس بس سال کے یہ ریڈمکو ہے نا پا مائل پچاس پچاس سال بات کی ان کی جداد ہے ملازمین تھوڑے سے ملازمین ہیں ایسے ہی میرا مطلب ایکسپورٹ بنے ہوئے ہیں ملک ڈوب رہے ہیں بیس بس سال کے انہوں نے معاہدے کی ہیں پچاس پچاس سال بنا دی ہیں کمیشن پوروں نے تہذیب پہ بھی کیس دے دیں گے نیب میں شیپ کو ہم ان سے باتشید کر رہے ہیں پوام ہمیں مل گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو یہ پیسے بچیں گے جو ہماری آمدن بڑھے گی انشاءاللہ پاکستان ریلوے کے مزدوروں کو دس سے بیس فیصد اس کا شیئر دوں گا خسات جی یہ راجی صاحب بیٹھیں ساری سہولت کے انچار ہمارے پوکل پرسن ہیں یہ راول پنڈی سے انہوں نے سل کیا یہ اور مدسر دو بچے ایسے ہیں جو ریلوے کو اپنی جیب سے دل گئے ہیں مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ لئی ایکسپریس وے جو ہے اس کا بجٹ پنجاب نے بھی رکھ دی ہے مرکز نے بھی رکھ دی ہے ہم نے دو یونیورسٹیاں بھی لے لی ہیں راول پنڈی میں سٹلائٹ آن یونیورسٹی اور آئی ٹی یونیورسٹی اور تین نئے کالج کیسر اور ماں بچے ایسپتال کا بھی دو عرب روپیہ آگیا ہے پی ایس او کا ہمیں اب انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک تو وہ حل نہیں ہوا لیکن ہم کچھ نہ کچھ پی ایس او کا اٹھانا اب ہمارے تلقات بہتر ہو گئے ہیں ہم نے کیابنٹ پر دو دفعہ کیس لڑا تینکیو ویری مچ ہے کر رہے ہیں یار شاہ جی کوشش کر رہے ہیں اب بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں حکومتوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری کوشش کر رہے ہیں